آپ کی سب سے پہلی سیاسی پیشگوئی کون سے تھی؟ 1998 کے انڈ سے میں نے کام شروع کیا تو میں جب پڑھنا شروع ہوئی تو 1999 گیارہ اگست کو ایک بہت بڑا گرہن لگنا تھا جس سے کراچی میں مکمل اندھیرہ ہو گیا تھا اس وقت نواز شریف صاحب کی ہیوی منڈیٹ کی گورمنٹ تھی اور میرے پاس ان کے ایک منسٹر آتے تھے وہ منسٹر فسے ہوئے تھے نے آپ کی کیسز میں تو میں نے انہوں نے کہا آپ کیسز کی فکر کر رہے ہیں آپ کی تو گورمنٹ جانے والی ہے وہ کہتا آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں سامیہ جی اور پھر وہ میں نے سین اپنی آنکھوں سے دیکھا جس سیاسی پیشگوئی کہ میں بات کر رہا ہوں اس وقت تو پرائیویٹ ٹی وی چینلز بھی نہیں تھے سوشل میڈیا بھی نہیں تھا تو آپ نے کس پلیٹ فارم پہ وہ پیشگوئی کی تھی اچھا میں سے آج تک یہ سوال کسی نے نہیں کیا لیکن آپ نے کیا باریک سوال کیا ہے اس وقت سر میرے انٹرویوز شروع ہو گئے تھے اخباروں میں انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ اس سال 11 آگرس کا جو ایکلپس ہے اس گورمنٹ کو اڑا دے گا وہ جو منسٹر تھے فائق جمالی ان کا نام تھا زفراللہ جمالی کے جو فدیجے تھے وہ میرے پاس آئے تھے اب 2019 26 ڈیسیمبر جب میں نے جب سارے میرے پینلسٹ کو روشن پاکستان نظر آتا تھا پاکستان ریکارڈ ترقی کرے گا پاکستان یہ کرے گا اب اس وقت بھی میں نے اسی گرہن کو بیس بنایا جو کہ 1999 میں لگا اور ملک کا یہ حال ہوا آپ نے عمران خان کے بارے میں بھی پیشکوئی کی تھی کہ 2020 میں وہ خود نظام کو لپیٹ دیں گے لیکن 2020 کا خاتمہ تو بالخیر ہوا عمران خان صاحب کے بارے میں میں ہمیشہ کہتی تھی کہ یہ کینگ میکر بنے کینگ نہ بنے 21 میں بھی وہ صورتحال تھی اور وہی صورتحال 2022 کے اندر بھی ہے کنٹینیوٹی چل رہے ہیں تو میں ابھی بھی کہوں گی کہ مجھے تو اس ملک میں ایک نئے نظام کی خبر ستارہ دیتا ہے میں غلط بھی ہو سکتی ہوں لیکن یہ ایک دن بتائیں گے تین باری ایسا وقت آیا ہوگا جب خان صاحب یا تو خود فیصلے کی پوزیشن میں آگے ہوں گے کہ سب پچھ کوئٹ کر دیں قبر کے اندر کا حال مردہ جانتا ہے وہ میں نہیں بتا سکتی وہ خان صاحب اسی دن بتائیں گے جس نے کوئی کتاب لکھیں گے ستاروں کا پشیدہ علم کوئی جنرلسٹ نہیں بتا سکتا جی جی اسی طرح جو سیاسی تبصریں ہیں یہ ایک آسٹرالوجر کے بس کی بات نہیں ہے لیکن آپ اپنی سیاسی پیشگوئیوں کی وجہ سے میڈیا میں خاصی مقبول ہیں اچھا میں اس میں نہ تجزیہ نہیں رالتی تو سر میں تو لوجک کی بات کرتی ہوں دلیل کی بات کرتی ہوں اگر جتنی پیشگوئیاں میں ابھی بھی دے رہی ہوں تو میں دلیل کی اس کے بیس کے اوپر ہی دے رہی ہوں ہاں وہ غلط بھی ہو سکتی ہے میں نے پہلی کہتی ہوں کہ 70 to 75% یہ گائٹ لائن ہے میری بہت ساری فیمس پرڈکشنز ہیں میرا دل چاہتا ہے کہ میں ریٹائر ہوں تو میں کتاب لکھوں لیکن رب کی دیوی عزت ہے وہی اس کو قائم رکھ سکتے ہیں ستاروں کی چال دیکھ کر سیاسی پیشگوئیاں کرنے کے لیے کرنٹ افیر سے اپ ڈیٹڈ رہنا کتنا ضروری سمجھتی ہیں میں یہ کہنا چاہوں گی سر کہ میرے گھر میں نیوز چینلز بند ہیں میں کوئی تجزیہ نہیں سنتی با خدا میں وہ برداشتی نہیں میرا دل کر پاتا میرا تجزیوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے پرومیس بائی گاڈ جب آپ ستاروں کی چال دیکھ کر سیاسی پیشگوئیاں کرتی ہیں کیا وہ سن کر سیاستدان آپ سے ناراض ہو جاتے ہوں گے اچھا فیسی یہ مجھے ڈر رہتا تھا دیکھیں مشرف صاحب کا دور گزرا زرداری صاحب ایک اپنے اندر ایک الگ ڈکٹیٹر تھے نواز شریف صاحب میرا خیال ہے سر اگر آپ حق کے راستے پر چل رہے ہیں میری بھی انویسٹیگیشن ہوئی ہوگی کہ میری پاس کوئی چڑیا نہیں ہے میرے پاس کوئی مخبر نہیں ہے ڈائریکشن ہی بتا سکتی ہو اب جیسے اس سال اب نواز شریف صاحب کی سرستی ختم ہوئی ہے تو اب ہم ان کو کہہ سکتے ہیں کہ اگر آپ واپسی کا رسک لینا چاہتے ہیں تو لے لیجئے کہ تھوڑی بہت سختی کے بعد آپ کی معافی ہو جانی ہے عمران خان صاحب پوشیدہ علوم میں دلچسپی بھی رکھتے ہیں اور ان پر یقین بھی رکھتے ہیں بالکل جی بالکل تو ان کی طرف سے کبھی آپ کے ساتھ کوئی رابطہ کیا گیا یا نہیں دیکھیں دھرنے کے دنوں تک تو مجھے یاد ہے کہ جب وہ دھرنہ دیا ہوا تھا تو میں میرے پاس نمبر تھا میں ملی نہیں ہوں ان سے آج تک کبھی بھی لیکن جب میں نے ریحام خان صاحبہ اور ان کی طلاق کی پیشگوئی کی تو مجھے ڈر بہت تھا اور وہ بھی پیشگوئی دیکھیں کہ میں نے کہا تھا کہ اس ڈیٹ سے آگے یہ شادی نہیں چلے گی اور یہ پیشگوئی میں نے ان کے نکاح والے دن کی جب نکاح کی دھوم ہر چینل پر مچیوی تھی طلاق کی خبر آگئی کیونکہ خان صاحب کے اندر ایک مزاج ہے کہ وہ اپنے سکرپٹ کے خلاف نہیں چل سکتے وہ اس طرح فلیکسبل نہیں ہے کمپرومائز کرنے میں اور مجھے ڈر لگا کہ یہ لوگ مجھے تو شاید وہ کر دیں گے لیکن ریحام صاحبہ بھی بڑی سویٹ ہوگی اس پیشگوئی کے بعد جہاں مجھے ملی بڑی اچھے سے ملی اور اس وقت خان صاحب بھی میرے میسیجز کو رسپونڈ کر دیا کرتے تھے میں انہیں کہتی تھی کیونکہ میں سچ مچ پی ٹی آئی کی ڈائی ہارٹ سپورٹر تھی یہ میں آپ کے شو میں کنفس کہہ رہی ہوں آج لیکن میرا بھی دل ٹوٹا ہے سامیہ خان نے پیزا رولز سموسے باربیکیو دہی بھلے اور فریش جوز سے توازو کی سامیہ خان سے دلچسپ گفتگو کا سلسلہ جاری رہا بیسے تو آپ کے کلائنٹس میں پاکستان کی شو بیز اور پولیٹیکل ایلیٹ بھی شامل ہے جی جی آل موس ہاں وہ آپ سے پوچھتے کیا ہیں کہ ہماری حکومت کب آئے گی ان کی حکومت کب جائے گی یہ سوال پوچھتے ہیں یہ سوال تو اتنا محسن صاحب انٹرسٹنگ ہوتا ہے جو پولیٹیشن آتا ہے جو بڑا ہے ایک سوال کامن ہوتا ہے وزیر آزم کی کرسی اور ان کو یہ نہیں پتا اس ملک کے ذائچے میں سب سے بڑی آزمائش وزیر آزم کی کرسی ہے اچھا تو یہ بتائیں کہ عموماً مشہور لوگوں کے ذائچے میں وہ کون سی ایسی خاص چیز ہوتی ہے جو دوسرے عام لوگوں کے ذائچے میں نہیں ہوتی ایک اور انٹرسٹنگ سوال کیا آپ نے جب میں سیاسی طور پہ جو کامیاب لوگ جن کو ہر حال میں سیاست قبول کر لیتی ہے یا وہ سیاسی طور پہ استعمال کیے جاتے ہیں جن کے ذائچے میں سیٹرن ستارہ زوہل ویل پلیسٹ ہوتا ہے بعض کے ستارے میں اگزولٹڈ ہوتا ہے تو میں ان کو وہاں سے پڑھتی ہوں کہ آپ کو سیاست راس ہے عمران خان صاحب دیکھیں شیخ رشید صاحب بولانو تاہل قادری صاحب شہباز شریف صاحب ان کا بھی اگزولٹڈ ہے ایک لسٹ ہے جن کو ہر حال میں آپ ان کو لائم لائٹ میں دیکھتے رہیں گے آپ جو بات کہا رہی ہیں تھی سار ستی کی تو یہ سار ستی ہوتی کیا ہے اور کون لوگ اس کا شکار ہوتے ہیں اس کی نشانیاں کیا ہوتی ہیں سر آج تو آج دوسری چھکے تھے چھکا مار رہے ہو میں آپ کی ٹیم کو جو ہے نا وہ دونوں ہاتھوں سے پہلے ایک ہاتھ سے سلوڑ گیا تب دونوں ہاتھوں سے کرتی ہوں بڑا امپورٹنٹ سوال اچھا ہے لوگوں کو ایڈوکیٹ کیا جائے کہ جو اس معاملے میں ایک ایوریج لائف میں یہ تین مرتبہ آتی ہے اور ایک ہٹ آپ ایک ہی بار زیادہ ہوتے ہیں اس میں جو ہے نا باقی پھر اللہ میں ہاتھ حالہ کر دیتے ہیں اس کا ذکر قرآن پاک میں بھی موجود ہے حضرت یاکوب والے واقعے کے اندر موجود ہے زوہل آپ کے ذائچے کے جب آپ بارن ڈیسٹینی لے کے پیدا ہوئے بارویں گھر میں جاتا ہے تو وہاں سے اس کا اثر آپ پہ شروع ہو جاتا ہے جیسے پائیسز کو اس وقت سن کی سرستی لگی رہی ہے تو پائیسز کا دو ہزار اکیس بہت ڈیفیکل یئر تھا لیکن یہ ڈھائی ڈھائی سال قیام کرتا ہے ستارہ ڈھائی سال پہلے ڈھائی سال بہت سخت ہوتے ہیں دوسرے ڈھائی سال آپ کے رشتوں کے امتحان شروع کر دیتا ہے اور آخری ڈھائی سال میں آپ کی مال کی عزمائش لیتا ہے پھر یہ نکل جاتا ہے آپ نواز شریف صاحب کو دیکھ لیں اتنا بڑا ایمپائر جس آدمی کا ہو اور وہ اپنی ساکھ نہ بچا سکے صرف سرستی کے کارنامے تھے عمومن لوگ شادی بیعہ کے لیے رشتے تیہ کرتے ہوئے آسٹرالوجر سے کمپیٹیبلیٹی چیک کرواتے ہیں تو ان کے ذائچے میں کون سی ایسی کامن چیزیں ہوتی ہیں جس سے وہ کمپیٹیبل ہو جاتے ہیں دیکھیں میں لف سٹارز کی اس میں ایک لینگویج ہے عورت کے لف سٹارز چیک کرنے ہو تو میں سن اور مارس کی پوزیشن بنا کے پڑھتی ہوں آدمی کے لف سٹارز چیک کرنے ہو تو میں مون اور وینس کو ملا کے پڑھتی ہوں چاند وہ واحد ستارہ ہے چاند کہ جو ففٹی ٹو آورز ایک گھر میں رہتا ہے ففٹی ٹو آورز کے بعد دوسرے گھر میں چھلانگ کر جاتا ہے تو یہ مرد کی فطرت میں جو ایک وہ رکھا گیا نا کہ اس کے اندر چینج کی خواہش جو آنے شروع ہو جاتی ہے یہ بھی سائنسز ثابت ہوتا ہے